وَعْلَمْ أَنَّ اِمْكَانَ التَّوْفِيقِ هَلْيَكْفِي فِي دَفْعِ التَّنَاقُزِ أَوْلَى بُدَّ مِنْ أَنْ يُصَرَّحَ بِالتَّوْفِيقِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْمَشَائِخِ جان لے تو کہ امکان توفیق کا یعنی تطبیق کا امکان حل یک فی فی دفع تناقضی کیا وہ کافی ہے تناقض کے دور کرنے میں اَوْلَا بُدَّا يَا ضروری ہے مِنْ أَنْ يُصَرَّحَ بِالتَّوْفِيقِ کہ تصریح کی جائے توفیق و تطبیق کی بھئی اختلاف فیہِ المشایخ اس کے اندر مشایخ نے فقہہِ کرام اختلاف فقہہِ کرام کا بھئی بھئی پیچھے کئی مسائل گزرے جن کے اندر بظاہر تناقض تھا لیکن جہاں تطبیق و توفیق کا امکان تھا وہاں انہوں نے کیا کیا تطبیق دی اور تطبیق و توفیق دی بھئی اور بیینہ وغیرہ کو قبول کیا گیا بھئی تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دفع تناقض کے لئے صرف امکان تطبیق ہی کافی ہے یا تصریح بھی کرنا پڑے گی اس تطبیق کی کہ کس طرح تطبیق آئی اس کے اندر بھئی اشکال سمجھ میں آیا بھئی کہ صرف امکان ہی کافی ہے یا باقاعدہ تصریح کرنی پڑے گی پھر تطبیق آئے گی بھئی کہ اختلاف کہتے ہیں اس کے اندر مشایخ فقاہ کا اختلاف ہے بھئی بعض فرماتے ہیں امکان ہی کافی ہے اور بعض کیا فرماتے ہیں نہیں بلکہ کیا کرنا پڑے گی تصریح کرنا پڑے گی بھئی مداری کو تصریح کرنا پڑے گی بھئی تطبیق کی بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی بھئی کیا وجہ ہے ان دو قول آگئے فقاہ کے ہر ایک آگئے علت ذکر کریں گے بھئی بعض فقاہ کرام کیا فرماتے ہیں بھئی امکان تطبیق امکان توفیق ہی کافی ہے تصریح کرنے کی ضرورت نہیں تو اس کی وجہ ذکر فرما رہے ہیں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تطبیق و توفیق کا امکان موجود ہے تو تناقص ثابت نہ ہوا تو تناقص ثابت تناقص تو تب ہوتا جب امکان ہی نہ ہوتا لیکن یہاں پر تو کیا ہے توفیق اور تطبیق کا امکان پایا جا رہا ہے تو تناقص نہ پایا گیا تو لہٰذا اب اسی امکان پر اس کو محمول کر لیں گے دعویٰ کو تاکہ اس کے دعویٰ کو بطلان سے بچایا جائے بھئی اگر اس امکان پر محمول نہ کریں پھر تو اس کا دعویٰ ہی کیا ہو جاتا ہے باطل تو لہٰذا جب امکان تطبیق پایا گیا تو اسی امکان پر دعویٰ کو محمول کر لیں گے کیوں محمول کریں گے تاکہ اس کے دعویٰ کو بطلان سے بچایا جائے بھئی وجہ الاولی پہلے کی وجہ یہ ہے کہ انما امکان توفیق لا یتحقق تناقض امکان توفیق کے ساتھ تناقض کا تحقق نہ ہوا تناقض پایا نہیں گیا فیحمل علیہی تو اسی پر اس کو محمول کر لیں گے سیانتا لدعویٰ عن البطلانی اس کے دعویٰ کو بطلان سے بچانے کے لئے بھئی اس کے دعویٰ کو بطلان سے بچانے کے لئے اسی امکانی صورت پر محمول کر لیں گے اس کے دعویٰ کو یہ تو تھا بعض فقہہ کا خول اور اس کی علت بھی ذکر کر دی کہ اس کے دعویٰ کو بچانے کے لئے کیا کر دیں گے اسی امکان توفیق پر کیا کر لیں گے محمول کر لیں گے کیونکہ تناقض ہے ہی نہیں جب امکان توفیق موجود ہے بعض فقہہ فرماتے ہیں نہیں بھئی تصریح کرنا ضروری ہے مدعی کے لئے کہ کس طرح تطبیق کیسے ہیں بظاہر تو کیا نظر آ رہا ہے تناقض اس کی کیا وجہ ہے وہ ذکر کرنے لگے ہیں وجہ الثانی ثانی کی وجہ یہ ہے انہو لابد لدعویٰ من السحطی یقینا کہ ضروری ہے دعویٰ کے لئے صحیح ہونا یقینی طور پر فا امکان السحطی لا یبتلو حق المدعالے بھئی تو امکان صحیح ہونے کا امکان یہ باطل نہیں کر سکتا مدعالے کے حق کو بھئی مدعالے کے حق کو بھئی بھئی دیکھئے انسان کے ذمہ کو انسان کی تخلیق اس طور پر ہوئی ہے کہ اس پر ذمہ اس کے ذمہ کسی کے حق کے ساتھ مشغول نہیں مشغول ہوتا ہے بھئی کسی کے حق کے ساتھ تخلیق پیدائش کے وقت بھئی نہیں بات میں کوئی عقد وغیرہ کیا یا اپنے اوپر کوئی چیز لازم کی تو اس پر کسی کا حق آ جاتا ہے اس سے پہلے وہ کیا ہے اس کا ذمہ فارغ ہے فارغ بھئی تو لہٰذا مدعالے جس پر دعویٰ کیا گیا بھئی اس کا ذمہ بھی کیا ہونا چاہیے فارغ ہونا چاہیے یہ اس کا حق ہے بھئی تو اب صرف امکان تطبیق کی وجہ سے آپ دعویٰ کو صحیح قرار دے دیتے ہیں اس پر جواب دینے کو لازم کر دیتے ہیں تو آپ نے کیا کر دیا اس کے حق کو باطل کر دیا بھئی تو صرف امکان کی وجہ سے اس کے حق کو باطل بھئی وجہ یہ چل رہی ہے نا کہ بعض وہ کہاہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب تطبیق کا امکان ہو تو پھر اس صورت میں صرف امکان سے بات نہیں چلے گی بلکہ مدعی کو کیا کرنا پڑے گی وہ تصریح بھی کرے کہ تطبیق کیسے آئی ہے بھئی اس کے اندر بظاہر تو اس کے قول میں کیا نظر آ رہا ہے تنافض تو کیا اس کو تصریح کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے تطبیق آئی یا صرف امکان ہے تو بس آپ بات سن لیں گے اس سے تصریح کروانے کی ضرورت کہتے ہیں نہیں بھئی تصریح کروائی جائے گی کہتے ہیں اس لئے کہ اگر تصریح نہ کروائی جائے تو مدعی کا حق مارا جاتا ہے کیونکہ مدعی کا کیا حق تھا کہ اس کا ذمہ کیا ہونا چاہیے فارغ ہونا چاہیے صورت سمجھ میں آگئی بھئی وجہ ثانی ثانی کی وجہ انہو لابدہ لدعوی منت صحت یقینا کہ ضروری ہے دعوی کے لئے صحت کا ہونا یقینی طور پر فارغ امکان صحت لا یبتلو حق المدعلہ تو امکان صحت جو ہے یہ باطل نہیں کرتا مدعلہ کے حق کو تو آپ صرف امکان کی وجہ سے کیا کرنا چاہتے ہیں مدعلہ کے حق کو باطل کرنا چاہتے ہیں نہیں بھئی صرف امکان سے نہیں کریں گے بلکہ کیا کرنا پڑے گی مدعلہ کو اس کی تصریح کرنا پڑے گی کہ اس کے قول میں تو بظاہر تناقض ہے بھئی کیسے اس میں تطبیق کیسے ممکن ہے وہ بتلائے گا تطبیق پھر اس کے بعد ہم مدعلہ پر جواب کو لازم کریں گے بھئی اذا عرفت حاضر جب آپ نے یہ جان لیا علامت صدر و شریعہ فرما رہے ہیں کہ اذا عرفت حاضر جب آپ نے یہ جان لیا فا اقول میں کہتا ہوں ہر اس صورت کے اندر جس میں شک واقع ہو جائے فی صحت دعویہ دعوے کے صحیح ہونے کے اندر لا نقول انہ امکان جی اب باقاعدہ ذابطہ ذکر کر رہے ہیں علامت صدر و شریعہ بڑا قیمتی ذابطہ بھئی کہ کہاں پر امکان تطبیق کافی ہے اور کہاں پر امکان تطبیق کافی نہیں امکان تطبیق کافی نہیں کہتے ہیں دیکھئے خلاصہ کلام یہ اگر دعویہ صحیح ہو اگر دعویہ کیا ہو صحیح ہو تو پھر تو دعویہ صحیح ہو اور کلام میں آ رہا ہو تناقض تو پھر اس صورت میں امکان تطبیق بھی کافی ہے بھئی کیا ذابطہ ہوا اگر دعویہ صحیح ہو اور بظاہر کیا ہو کلام کے اندر تناقض ہو تو پھر اس صورت میں امکان تطبیق بھی کافی ہے امکان تطبیق بھی کافی ہے اور اگر دعویہ ہی صحیح نہ ہو مالانا نفس دعویہ کے اندر ہی شک آ رہا ہے تو پھر نفس دعویہ میں بھی شک آ گیا اور کلام کے اندر بھی کیا ہے تناقض ہے تو اب امکان کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی ورنہ تو مدالعہ کا حق مارا جاتا ہے اگر کس کے اندر شک آ جائے بھئی ذابطہ یہ ہوا اگر نفس دعویہ کے اندر ہی کیا آ جائے شک آ جائے اور کلام کے اندر بھی بظاہر دعویہ میں بھی شک ہے کلام کے اندر بھی تناقض آ گیا تو اب امکان تطبیق کافی نہیں بلکہ کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے مدالعہ کا حق مارا جاتا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو تصریح کی ضرورت پڑے گی اور اگر دعویہ صحیح ہو دعویہ میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے بھئی دعویہ صحیح ہو تو پھر اس صورت کے اندر اور کلام میں بظاہر تناقض ہے پہلی صورت میں دعویہ میں بھی شک تھا اور کلام کے اندر بھی دوسری صورت کے اندر دعویہ کے اندر شک نہیں ہے صرف کلام کے اندر بظاہر کیا ہے تو وہاں امکان تطبیق بھی کافی ہے ضابطہ سمجھ میں آیا کیا ضابطہ ہوا کہ اگر دعویہ میں بھی شک ہو اور کلام میں بھی تناقض ہو تو امکان تطبیق کافی ورنہ تو مدالعہ کا حق اور اگر دعویہ صحیح ہے اس میں شک نہیں ہے تو وہاں امکان تطبیق بھی کافی ہے دیکھئے فاقولو میں کہتا ہوں فی کل سورت یقعو شک فی صحت دعویہ ہر اس صورت کے اندر شک واقع ہو جائے دعویہ کی صحت میں دیکھا دعویہ کی صحت میں کیا آ جائے شک آ جائے لا نقولو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ انہا امکانت صحت کاف ان کے صحت کا امکان بھی وہاں صرف امکان صحت کافی نہیں کیسے بھئی دیکھو صورت بتلا رہے ہیں کما عزت دعویہ ہبتا ایک شخص نے دعویہ کس چیز کا ہس گیا ہبا کہ یہ گھر مثلا اس نے مجھے ہبا کر دیا تھا فسوئلہ بیناتہو تو اس سے اس کی بینا طلب کی گئی بھئی فلم یخدر تو اس پر قادر نہیں ہوا یعنی اس کے پاس بہیبہ پر بینا نہیں تھی فداش شراء پھر اس نے کس چیز کا دعویہ کر دیا شراء کا دعویہ کر دیا فاقام بیناتن علش شرائی تو اس نے کس پر بیناتہ قائم کر دی شراء پر بیناتہ قائم کر دی من غیری ایو بینا ان الشراء قبل وقت الحبت اوبادہو بغیر یہ بیان کیے کہ یہ شراء ہبا سے پہلے تھی یہ ہبا کے سورت سمجھ میں آئی بھئی ایک آدمی پھر اس نے شراء کا دعویہ کر دیا اور شراء پر بینا بھی پیش کر دی لیکن یہ بیان نہیں کیا گیا کہ یہ شراء ہبا سے پہلے تھی یہ ہبا کے بات تھی لا تقبل البیناتو اس سورت میں بینا قبول نہیں کی جائے گی لیانہو یحتمل ان یکون الشراء قبل وقت الحبتی اس لیے کہ دو احتمال آگئے یہاں والا ہو سکتا ہے یہ شراء ہبا سے بعد ہو دیکھئے دونوں صورتیں بتا رہے ہیں لیانہو یحتمل اس لیے کہ احتمال آگئے کہ یہ کون الشراء قبل وقت الحبتی شراء ہبا کے وقت سے پہلے ہو وَعَلَا حَذَا تَقْدِيرِ اور اس تقدیر پر لَا يَسِحُ دَعْوَى الشِّراء عَلَى مَا مَرَا تو اس صورت میں شراء کا دعویہ صحیح نہیں بینا بر اس کے جو گزر گئی وہ وجہ جو ہم نے ذکر کر دی تھی اس لیے کہ پہلے اس نے کس چیز کا دعویہ کیا ہے اور حبا کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز کس کی ملکیت میں تھی پہلے حبا سے واہب کی کس کے ملکیت میں تھی واہب اور اب شراء پر بھئینا پیش کر رہا ہے اور شراء بھی کس سے پہلے ہے حبا سے پہلے ہے بھئی تو حبا کا دعویہ بتلا رہا ہے کہ مالک کون ہے حبا سے پہلے واہب اور شراء قبل یہ بتلا رہا ہے کہ اس چیز کا مالک کون ہے یہ خود موہوب لہو بھئی موہوب بھئی سمجھ میں آیا بھئی موہوب لہو اس کا مالک ہے تو اس صورت میں دعویہ شراء ہی صحیح نہیں بھئی اور یہ بھی احتمال ہے کہ شراء کس کے بعد ہو حبا کے بعد ہو اس صورت میں شراء کا دعویہ صحیح ہوگا کما مرہ جیسے کہ گزر گئی بھئی بھئی صورت میں کیا ہوا اگر شراء کس کے بعد ہو تو اب بھئی ہی ہی کی وجہ سے کس کی ملکیت آ رہی تھی محب لہو کی اور شراء سے بھی کس کی ملکیت آ رہی ہے تو وہ ہی ملکیت اگر شراء ہی ہی بھئی کے بعد ہو تو ہی بھئی جس سے اس کی ملکیت آ رہی تھی شراء سے بھی اسی کی ملکیت آئی اور پختہ ہو گئی بھئی تو اب کیا ہوا تطبیق آ گئی بھئی تو دعوی صحیح ہوا دعوی کیا ہوا تو لہٰذا اب یہ جو اوپر سورت گلرے کہ ایک آدمی نے ہیبا کا دعوی کیا تھا لیکن پھر اس کے پاس اس کی بیانہ نہیں تھی پھر اس نے شرعہ کا دعوی کر دیا اور شرعہ پر اس نے مطلق بیانہ پیش کی یہ نہیں بتلایا کہ یہ شرعہ قبل الہبا ہے یا بادل تو اس صورت میں اس کی بیانہ قبول نہیں کی جائے کیوں اس لیے کہ نفس دعوی کے اندر شک آ گیا نفس دعوی میں کیسے شک آ گیا اس لیے دعوی دعوی اصل میں کیا تھا بھئی ہیبا کا اور پھر اس میں شرعہ آیا شرعہ کا دعوی ہے تو دعوی اگر قبل الہبا ہو تو وہ دعوی ہی صحیح نہیں اور بعد الہبا ہو تو دعوی تو نفس دعوی کے اندر شک آ گیا تو جب نفس دعوی کے اندر شک آگیا تو اب اس کی بیانہ قبول صورت سمجھ میں آئی کیونکہ نفس دعوی میں کتنے صورتیں آئیں دو صورتیں یا قبل الہبا ہوگی شرعہ یا بادل قبل الہبا ہو تو صحیح اور بادل ہبا ہو تو صحیح تو نفس دعوی میں کیا گیا شک جب نفس دعوی کے اندر شک خط دعوی کے اندر لا تصحیح ہو بش تو اس کی تصحیح شک کے ساتھ نہیں کی جائے گی تو اس کی تصحیح نہیں کی جائے گی شک کی وجہ سے لئن غای تما فی البابی اس لئے کہ زیادہ سے زیادہ غای انتہا جو ہوگی اس بات کے اندر وہ یہ دیکھو بھئی کتنی صورتیں بنی تھی شرع میں دو صورتیں یا تو شرع کب ہوگی قبل حبہ یا یہ شرع کب ہوگی بعد حبہ اگر قبل حبہ ہو تو شرع صحیح ہوتی ہے بعد حبہ ہو تو شرع کا دعوی لیکن قبل حبہ ہو تو صحیح ہاں اس کو صحیح کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے ایک صورت میں تو دعوی صحیح دوسری صورت میں دعوی کسی طور بھی صحیح ہاں اس دوسری صورت کو صحیح کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے شرع ہوئی تھی دیکھو میں صحیح کرتا ہوں اس صورت شرع ہوئی تھی لیکن پھر وہ آقد اٹھ گیا ختم ہو گیا کیا ہوا وہ شرع والا آقد ختم ہوا جب آقد ختم ہوا تو اس کا مالک پھر وہی شخص ہے لہٰذا اب اس کی طرف سے حیبہ کرنا صحیح ہوا تو اب اس صورت میں جب شرع اٹھ گئے اس کے بعد کیا آئی حیبہ آئی تو حیبہ پر کیا چاہیے بیینہ چاہیے اور اس کے پاس بیینہ موجود ہی صورت سمجھ میں آئی کتنی صورتیں بنی تھی دعوی شرع کے اندر بھئی اگر وہ قبل الحیبہ ہو تو صحیح بعد الحیبہ ہو تو قبل الحیبہ ہو تو اس کے صحیح کرنے کی کیا صورت ہے یہ کہا جائے کہ شرع پہلے ہوئی تھی لیکن پھر بعد میں وہ آقد کیا کر دیا گیا آقد ختم کر دیا گیا جب آقد ختم کر دیا گیا تو حیبہ اب اس کے بعد آیا بھئی اب حیبہ ٹھیک ہوا کیونکہ اس کا مالک کون ہے وہی واہب ہے کیونکہ آقد شرع تو کیا ہو چکا ختم ہو چکا تو واہب اس کا مالک ہوا تو اب اس کے بعد حیبہ آئی تو اب بیانہ کس پر چاہیے حیبہ پر چاہیے کیونکہ شرع تو کیا ہو چکی اور یہ بیانہ کس پر پیش کر رہا ہے شرع پر پیش کر رہا ہے حیبہ پر تو اس کے پاس بیانہ ہی موجود مالوں ہوا دعویٰ کو صحیح دعویٰ صحیح ہو ہی اس میں شک بہر صورت شک اس میں باقی رہتا ہے اور شک کی وجہ سے اب ہم مدالے کہ حق کو باطل لہذا اس کی بیانہ کو قبول نہیں کیا جائے گا لئے اس لئے زیادہ سے زیادہ اس بات کے اندر یہ ہے کہ اس کا شراء وہ ثابت ہوگا ہیبہ سے پہلے تو اس پھر دعویٰ کے دعویٰ کا معنی یہ ہوگا کہ میں نے اس سے یہ چیز خریدی تھی لیکن ارتفع ذالک العقد لیکن پھر واقت کیا ہوا اٹھ گیا پھر اسی بائے کی یہ ملک بن گئی پھر یہ چیز اس نے مجھے ہبہ کر دی فلا بدہ تو اس صورت میں ضروری ہے من اقامت البیانت على الحبہ پر بیانت پیش کرنا قائم کرنا فیضا لم یکن لہو بیانت لا یس خدا و پس جب اس کے بیانت نہیں ہے تو اس کا دعوی بھی صحیح ہبہ پر تو اس کے بعد بیانت نہیں یہ تو شراب پر بیانت پیش کر رہا اور شراب اگر قبل ہو پہلے ہو تو اس کے تو صحیح ہونے کی صورت ہے کہ وہ عقد کیا ہوا تھا پہلے ہوا تھا لیکن پھر ختم ہو گیا تو اب بیانت تو ہبہ پر چاہیے تو اب ہبہ پر اس کے بعد بیانت نہیں تو دعوی سہی نہیں اور مدالعہ کا حق شک کی وجہ سے باطل نہیں ہو سکتا بھئی صورت سمجھ میں آئی یہ تو ہر اس صورت میں تھا جس میں نفس دعوی میں کیا رہا تھا شک تو وہاں امکان توفیق کافی نہیں وفی اور ہر اس صورت کے اندر دعوی کی صحت میں وہاں شک نہ ہو حتی یلزم ابطال حق مدعا علیہ بشک یہاں تک لازم آتا ہو مدعا لے حق باطل کر نہ کس کی وجہ سے شک کی وجہ سے نقول اس صورت میں ہم کہتے ہیں امکان توفیق کافی توفیق اور تطبیق کا امکان بھی یعنی ہر اس صورت میں جہاں دعوی کی صحت کے اندر کوئی شک نہیں کیونکہ دعوی میں شک ہے تو پھر اس صورت میں تو شک کی وجہ سے کیا لازم آئے گا مطالعہ کے حق کو باطل کرنا تو جہاں پر دعوی کی صحت میں شک نہ ہو تو آکھے شک کی وجہ سے مطالعہ کے حق کو باطل کرنا لازم نہ آئے ہم کہتے ہیں وہاں پر امکان توفیق بھی کافی ہے جیسے کہ ایک شخص نے بینا قائم کر دی بہی پچھلا مسئلہ جو گزرا تھا بینا قائم کر دی ادائیگی پر یا معاف کر دینے پر بعد اس کے کہ مداب کا کیا کر چکا تھا بھئی پہلے اس نے کہا تھا میرا تمہارے اوپر کوئی وہ مسئلہ بھئی پچھلے صفحہ بھئی آپ نے پڑھا تھا کیا تمہارا میرے اوپر کبھی بھی کوئی چیز تمہاری کوئی بھی چیز میرے اوپر نہیں تھی پھر بھئی تو پہلے نکار کر دیا بھئی پھر کیا کیا اس نے بینا قائم کر دی بھئی جب مدعی نے ہزار پر تو اس نے کیا کیا تھا مدع علی نے کس پر بھئی یہ نہ قائم کر دی تھی کل کا مسئلہ بھول گئے بھئی تقرار نہیں کیا آپ لوگوں نے ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کسی چیز کا ایک نے کہا میرا تمہارے اوپر کتنا مال ہے ایک ہزار دوسرے نے کہا نہیں تمہارا کبھی بھی میرے اوپر کوئی حق نہیں تھا دیکھو انکار کر دیا اس پر متعی نے بینا قائم کر دی کہ میرا تمہارے اوپر ایک ہزار دین ہے جب اس نے بینا قائم کر دی تو اس نے بھی بینا قائم پر یا معاف کر گئے میں نے وہ ہزار ادا کر دی تھے یا اس پر بینا قائم کر دی کہ تم نے وہ ہزار مجھے معاف کر دی تھے بھئی سمجھ میں آیا بھئی جبکہ اس نے قائم کیا ہو بینا کو قضا یا ابرا پر بعد انکار کر چکا تھا کس کا انکار کیا تھا اس نے پہلے متع بھی کا انکار کیا تھا تو بعد انکار ہی و اقام تی یہ اقام کا تف انکار پر ہے اس نے انکار کیا تھا اور پھر اس کے بعد کیا کیا تھا مدعی نے مدع بھی پر کیا کر دی تھی بینا تو کہتے ہیں جب تو اس بعد انکار ہی اس کے انکار کے بعد و بعد اقام تی مدع بینا تالی ہی اور بعد اس کے مدع نے اس پر کیا قائم کر دی تھی اس کے بعد اس نے پھر کیا کی تھی بینا قائم کی تھی بھئی دیکھو اس نے پہلے کیا کیا تھا انکار پھر کیا کیا تھا مدعی نے اپنی بینا ان دونوں کے بعد اس نے بینا قائم کی تھی کس پر قضا یا عبرا پر بھئی دیکھا تو ترجمہ سمجھ میں آیا کہ بینا قائم کی ہے قضا یا عبرا پر کس کے بعد اپنے انکار کے بعد اور مدعی کی بینا قائم کرنے کے بعد اس نے بینا قائم کی ہے یا اس نے بینا کس پر قائم کر دی شراء پر قائم کی ہے بعد وقت الہبت کس کے بعد بھئی ہبا کے ہبا کے بعد بھئی یہ وہ دوسری صورت ہے کہ دعوی پہلے ہبا کا کیا اس سے بینا طلب کی گئی اس کے بعد ہبا پر بینا نہیں تھی پھر اس نے دعوی کس کا کر دیا اور بینا شراء پر قائم کر دی اور یہ گواہوں نے یہ بھی بتلایا یہ شراء کب ہوئی تھی وہ زمانہ جو انہوں نے ذکر کیا وہ ہبا سے ہبا کے بعد کا تھا تو اس صورت میں آپ نے پڑا تھا بھئی کہ بینا کو کیا کیا جائے گا قبول کیا جائے گا تو ان صورتوں میں دیکھو نفس دعوی کی صحت میں کوئی شک نہیں نفس دعوی کیا ہے صحیح ہے بغاہ صدق اس کے کلام میں کیا آرہا ہے اس تناقض میں بھی ہم نے امکان توفیق پایا گیا تو ہم نے تطبیق دے دی بھئی تو تقبلو اس صورت نے اس کی بینا کو کیا کیا جائے گا دونوں صورتوں میں قبول کیا جائے گا یہاں تک صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اگر نفس دعویٰ کے اندر شک ہو اور اس ساتھ کلام میں بھی کیا آجائے بظاہر تناقض آجائے تو امکان توفیق کافی ورنہ تو مدالعہ کا حق کیا ہو جاتا ہے اور اگر نفس دعویٰ صحیح ہو صرف کلام میں بظاہر کیا ہو تناقض ہو تو وہاں پر امکان توفیق بھی صافی ہوگا سم معلم پھر جان لے تو کہ انا تناقض انما یمن او صحت الدعویٰ اذا کان الکلام الاول قد ثبت لشخص معین حقا حتی اذا لم یکن کذالک اللہ یمن او صحت الدعویٰ یہاں تیک اور ذابطہ ذکر کر رہے ہیں بھئی کہتے ہیں بھئی یہ تناقض اس وقت معتبر ہوگا جب ایک معین شخص کے حق کا اقرار بھی کرے اور انکار بھی کرے ایک معین شخص کے بارے میں ہو انکار بھی اسی کے بارے میں ہے اور اقرار بھی تو ایک صورت میں تناقض معتبر ہوگا ہم کہیں گے کلام میں تناقض آ گیا لہذا تمہارا دعوی معتبر لیکن اگر ایک شخص کے بارے میں نہ ہو تناقض تو پھر اس صورت میں اس تناقض کا اعتبار نہیں بلکہ دعوی کیا ہوگا دیکھو صورت آگے آ جائے گی سمجھ میں دیکھ مثال ذکر کریں گے پھر جان لو انہ تناقض انما یمنع صحت دعوی یہ تناقض جو ہے صحت دعوی سے مانع ہے اس کو روکتا ہے اذا کان کلام الاول قد ثبت لکھ شخص معین حق جب اس وقت جبکہ کلام اول وہ تحقیق ثابت ہو کسی شخص معین کے لئے بطور حق کے حتی اذا لم یکن قضا لکہ حتی کہ اگر ایسا نہ ہوا یعنی کسی معین شخص کے لئے حق ثابت حق نہ ہو تو اس صورت میں صحت دعوی روکنے والا یعنی دعوی صحیح رہے گا دیکھئے مثال سے بات سمجھ میں آئے گی کما اذا قال جیسے ایک شخص نے کہا میرا اہل سمرقند میں سے کسی پر کوئی حق نہیں ہے ایک شخص نے کیا کہا لاہور والوں میں سے کسی پر میرا کوئی حق نہیں ہے پھر لاہور کے ایک آدمی پر دعوی کر دیتا ہے کہ اس نے میرا ایک ہزار دینا ہے تو کہتے ہیں بھئی یہ تناقض معتبر نہیں ہے بھئی کیونکہ شخص معین کے بارے میں تناقض نہیں ہے بھئی ہاں زید ہی کے بارے میں کہتا میرا زید پر کوئی حق نہیں پھر کہتا زید نے میرا کتنا دینا ہے تو اب یہ تناقض تھا لیکن جب اس نے پہلا کلام عام کیا کہ میرا لاہور والوں پر کوئی حق نہیں پھر اس کے بعد وہ دعویٰ کس پر کرتا ہے لاہور والے ہی ایک شخص پر کر دیتا ہے تو اب یہ تناقض معتبر نہیں بلکہ اس کا دعویٰ صحیح ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی میرا کوئی حق نہیں سمرقند والوں میں سے کسی ایک پر بھی سمت دعویٰ شیعان پھر اس نے کسی چیز کا دعویٰ کر دیا سمرقند والوں میں سے کسی ایک پر اس کا دعویٰ صحیح ہے بھئی کیونکہ تناقض شخص معین کے بارے میں نہیں آیا بھئی صورت مسئلہ یہ بھئی ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ میں نے یہ چیز زید سے خریدی ہے دوسرے پر زید کوئی کہتا ہے میں نے یہ چیز آپ سے خریدی تھی ایک ہزار روپے کے بدلے اور میں نے وہ ایک ہزار آپ کے حالے کر دیئے تھے اور یہ چیز آپ نے مجھے دے دی بھئی لیکن پھر اس چیز کے اندر یہ حیب نکل آیا ہے اب میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں زید انکار کر دیتا میرے تمہارے درمیان تو کوئی بھئی نہیں ہوئی سورت سمجھ میں آرہی ہے ایک شخص نے زید سے کیا کہا کہ میں نے یہ چیز دعوی کیا زید پر زید کو کہہ رہا ہے میں نے آپ سے یہ چیز ایک ہزار میں خریدی تھی میں نے ہزار روپے آپ کے حوالے کر دی لیکن اس چیز میں یہ عیب نکل آیا ہے اب میں اس کو کیا کرنا چاہتا ہوں اس عیب کی وجہ سے زید کہتے ہیں نہیں بھئی میرے اور مہارے درمیان تو کوئی بیع ہوئی ہی اس نے بیع ہی کا انکار کر دیا بیع بیع کا بھی اچھا اب بھئی مدعی نے بیع پر بیع قائم کر دی دو گواہ لے آیا دیکھو بھئی یہ دو گواہ ہیں تمہارے اور میرے درمیان کیا ہوئی تھی بیع ہوئی تھی بھئی اچھا بھئی اب زید بھی اپنی بیع لے آیا زید نے دو گواہ پیش کر دی بھئی جب بیع ہوئی تھی اس وقت میں نے کہا تھا کہ میں ہر عیب سے بری ہوں زید نے کس پر بیع قائم کر دی سورة سمجھ میں آ زید نے پہلے بیع کا انکار کیا تھا تو اس نے بیع کی کس کو ثابت کر دیا تو اب وہ چاہتا ہے اس چیز کو عیب کی وجہ سے واپس کرے زید نے اب اپنی بیع قائم کر دی کہ جب میں نے چیز بیچی تھی تو اس وقت تو نے مجھے ہر عیب سے کیا کر دیا تھا بری کر دیا تھا کہتے ہیں نہیں بھئی اس زید کی اس بیع کو رد کر دیا جائے گا قبول کیوں قبول نہیں کیا جائے گا بھئی کہتے ہیں اس لیے کہ پہلے یہ بیع کیا کر چکا ہے انکار کیا ہے اور اب براعت عن العیب پر بیع پیش کر رہا ہے کس کے تناقضہ یا تطبیق کی کوئی صورت نہیں لہذا اس کی بیع کو قبول نہیں کیا جائے گا وَمَنْ اَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَائِ اور جس نے بیع قائم کر دی الشِّرَا پر وَأَرَادَ رَدَّ بِعَيْبِن بھئی اور ارادہ کیا بھئی وَاچیز کو واپس کرنے قائب کی وجہ سے رُدَّت بَيِّنَةُ بَائِعِ ہی بھئی تو اس کے بھئی کی بھئی کو کیا کر دیا جائے گا زید کون تھا بھئی بھئی زید آپ نے چیز خریدی ہے اور زید کون ہے بھئی تو آپ دیکھو تو بھائی سنو آپ نے قائم کی ہے شرع پر اور آپ ہی مِن کُل آئے بھئی کس چیز پر ہر آئی کس بری ہونے پر بعد انکار ہی بھی بھائی ہی بعد اس کے وہ بیقہ کیا کر چکا تھا پہلے پہلے اس نے بیقہ انکار کیا تھا بھئی اس کے بعد براعت مِن کُل آئی پر کیا کر رہا ہے بینا پیش کر رہا ہے تو اس کی بینا رد کی جائے گی ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی تو ردد بینا تو بھائی ہی تو اس کے بھائی کی بینا رد کر دی جائے گی بھائی جو اس کی بینا وہ رد کی جائے گی بعد انکار ہی بھی بھائی بعد اس کے اس نے انکار کیا تھا بھائی صورت یائی دار جلو نالا آخر دعویٰ کی ایک آدمی نے دوسرے پر کہ انیش ترائی تمین کا حاضر عبدہ کہ میں نے خریدا تھا تم سے یہ غلام بھی الفین ہزار کے بدلے وسلم تو میں نے ایک ہزار تمہارے سپرد بھی کر دیئے تھے پس غلام کے اندر عیب ظاہر پس میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں اور واپس کر رہا ہوں عیب کی وجہ سے پس تمہارے پر لازم ہے کہ تم واپس کر دو سمن مجھے پس خسم نے انکار کر دیا پس مدعی نے بینا قائم کر دی بیع پر پھر خسم نے بھی دعویٰ کر دیا بھئی مدعی کے برات کا من کل عیب کس سے ہر عیب سے اور اس پر اس نے بینا بھی قائم کر دی لا تسمع اس کی بینا کو سنا نہیں جائے گا لیت تناقضی کس کی وجہ سے تناقض کی وجہ سے اور امام بیوسف رحم اللہ فرماتے ہیں اس کی بینا کو سنا جائے گا قیاس کرتے ہوئے اس مسئلہ مذکورہ پر بھئی کون سا مسئلہ مذکورہ کہتے ہیں وہی اس نے کیا کہا تھا پہلے میرا تمہارے پر کوئی بھی حق نہیں ہے پھر بینا قائم کر دی تھی قضا یا ابرا پر پہلے کہا تھا تمہارا میرے اوپر کوئی حق پھر اس نے کس پر بینا قائم کر دی تھی قضا تو وہاں آپ نے کہا تھا بینا سن لی جائے گی تو یہاں پر بھی کیا کیا جائے گا اس کی بینا کو سنا جائے گا وَالْفَرْقُ لِي عَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَسْأَلَةِ یہ اَنَّا زائد لگرہ بھئی کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے اور فرق یہ ہے امام حنیفہ اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک مسئلہ دین کے اندر کہ اَنَّا دَيْنَا بھئی کہ دین جو ہے قَدْ يُقْزَا وَإِنْكَانَ بھئی پہلی صورت بھئی وہ جو مسئلہ گزرا تھا اس نے پہلے کیا کہا تھا میرا تمہارے پر کوئی حق تھا پھر کس پر بھئی یہ نہ خائم کی تھی قَضَایہ عِبْرَا پر کہتے ہیں بھئی اس لیے کہ دین کبھی کبھی اداد کیا جاتا ہے وَإِنْكَانَ بَاطِلًا اگرچہ وہ کیا ہو باطلے کیوں نہ ہو پہلے پوزشتہ سبق میں بات پوزشت چکی جان چھڑانے کے لئے آدمی کیا کر دیتا ہے پیسے دے دیتا ہے اور تو وہاں پر اور دین کی صورت تھی وَهَهُنَا دَعْوَالْ بَرَاءَةِ مِنَ الْعَيْبِ اور یہاں پر بھئی عیب سے برات بھئی یہ کس میں ہے کس میں ذکر کر رہا ہے وہ بھئی کب تم نے مجھے عیب سے بری کیا تھا عقد کے اندر معلوم ہوا عقد ہوگا تو پھر کیا آئے گی برات آنیل عیب پر بیانہ سنی جائے گی اور عقد کا تو یہ پہلے کیا کر چکا ہے انکار اور اب جو بیانہ پیش کر رہا ہے اس سے عقد کا کیا لازم آ رہا ہے اس بات لازم آ رہا ہے لہٰذا اب نہیں سنی جائے گی اور یہ تقاضہ کرتا ہے بیع کے قیام کا وقت انکرا ہو اور اس نے تو کیا کر دیا تھا بیع کا انکار تو لہذا یہاں پر تطبیق ممکن ہی نہیں ہے بھئی چلیے ورنہ ہدا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام